آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بارڈی لینگوئیز اور پرسنلٹی ڈولپمنٹ کے جو ہم کورس کراتے ہیں اس کی کیا کیا فائدے ہیں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے اور کیوں کرنا چاہیے تو ہمارے کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ جو دوست ہیں ہمارے وہ ان میں سے کیسا بیو کر رہے ہیں تو ہم چوز کر سکتے ہیں کون ہمارا سچا دوست ہے اور کون آج دن کا سامن سمشکار دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر جیڈی بھارگو میں پریزنٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کو آور برین آور لائے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بارڈی لینگوئیز اور پرسنلٹی ڈولپمنٹ کے جو ہم کورس کراتے ہیں اس کی کیا کیا فائدے ہیں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے اور کیوں کرنا چاہیے یہ سب سے بڑا مددہ ہے تو ہمارے پاس بارڈی لینگوئیز اور پرسنلٹی ڈولپمنٹ کا جو کورس ہے اس کے اندر آپ کو تین چیزیں سمجھنے کی جوڑتے ہیں ہم کیسے کومنیکیٹ کرتے ہیں apart from written communication اور these male kind of کومنیکیشن ہم کرتے ہیں ٹون سے جیسے آگر ایک ماں نے اپنے بچے کو بولا تم ہو جائے یہاں سے آپ کو لگتا ہے بچہ گھر کے باہر جائے گا چکچا بٹھا رہے گا سمجھ جائے گا کہ میری ماتھا بہت گستے میں ہے دوسرا ہمارا behavior ہمارے ہاتھوں کا ہمارا distance maintain کرنے کا body language جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں impact کرتا ہے اور تیسرا جو ہماری hidden desire ہے وہ ہمارے behavior کو impact کرتا ہے تو ہمارے کو اگر یہ پتا لگ جائے کہ جو دوست ہیں ہمارے وہ ان میں سے کیسا behavior کر رہے ہیں تو ہم چوز کر سکتے ہیں کون ہمارا سچا دوست ہے اور کون آج تین کا ساپ ہے تو آج میں پانچ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو آپ کو یہ proof کر دے گا کہ آج تین کے ساپ جو ہوتے ہیں وہ دوست کیسے ہو جائے تو آپ ان دوستوں کو neglect کر سکتے ہو ان دوستوں سے distance maintain کر سکتے ہو اور اپنے school میں اپنی college life میں آرام سے enjoyable رہ سکتے ہو stress کم سے کم ہوگا آپ کا تو ہم چلتے ہیں اس جنرلی پہ اور تب ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں شیئر کریں لائک کریں ساتھا کہ ہم جوڑے رہیں ایسی useful ویڈیو کے لیے پہلا پوائنٹ کیا ہے پہلا پوائنٹ ہے fake humbleness جو دوست آپ کے ساتھ fake humbleness دکھاتے کیونکہ دوستی کیا ہوتی ہے آپ سمجھئے دوستی کسی پر احسان نہیں ہوگا دوستی ہمیشہ برابر سمجھے جاتے ہیں اس لیے آپ دیکھو کہ سکول میں ایک ڈرس ہوتی ہے امیر گریب کا کوئی بھیباب نہیں کیا جاتا کوئی سٹیٹس کا بھیباب نہیں کیا جاتا سب کی ایک ڈرس ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتے سب میں سمانتا رہے تو اگر وہ fake humbleness دکھاتا ہے جو چار دوست بیٹھیں آپ آئے ہو وہ آپ کو چیئر دے رہا ہے سپیشل اٹھ کے ارے بیٹھئے آپ بیٹھئے وہ لڑکی ہے تو بس اوچھے مت وہ چیئر کو ساپ بھی کر رہا ہے جنڈر کا بھی فرق پڑتا ہے چیئر کے اوپر سے مٹی ہٹا رہا ہے بیٹھے 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 بیٹھا آپ بیٹھئے اور لڑکی بہت پوش آ رہے بہت ہمبل آدمی ہیں وہ fake ہے وہ آستین کا ساپ ہے کئی نہ کبھی وہ آپ کو دھوکہ دے گا اس کے دماغ میں کوئی ٹارگیٹ ہے کوئی ویزن ہے آپ سے دوستی کرنے گا اور دوستی میں اگر کوئی سوار چھپا لیا آپ نے تو پھر وہ آستین کا ساپ والی حالت پکہ ہو جائے گی کیونکہ آپ کا ٹارگیٹ دوستی کم رہ جائے گا وہ پرسن کا سپیسیفک آپ کو جو کام کروانا ہے وہ ٹارگیٹ آپ کا جھاپ رہے گا تو اگر ایسی کوئی دوست ہیں آپ کے ساتھ جو اوبر ہمبل نیس دکھا رہے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ دوستوں میں ہمبل نیس ہوتی ہی نہیں یوزلی ایک آدمی اگر کوئی بڑا ہو جائے ماں لوگ کوئی آدمی انجنیئر بن گیا ڈاکٹر بن گیا اور اس کا کوئی بچپن کا دوست ملا ہے اور وہ اس کو گالی نہ دے تو سمجھ لوگ وہ اچھے دوست رہی ہیں یہ بیسک پارمولہ ہے کیونکہ دوستوں میں کوئی hesitation ہوتا ہی نہیں چلتے ہیں اگلے پائنٹ کے اوپر اگلے پائنٹ ہے سی پرسن نے اب کیا ہے یہ ہیڈن ڈیزائر ہیڈن ڈیزائر ہیڈن ڈیزائر ملوگ آپ سب نے محبات میں شکنی کو سمجھاؤ گا شکنی نے سارا کورو بانس خدم گر دیا صرف ایک اپنی ایگو کا سیٹسپائی کرنے کے لیے کیونکہ دام میں سے لڑ نہیں پایا جو انہوں نے اس کی بہن کا رشتہ مانگا اسے لگے کورو سمراجے کی ساتھ جھگڑا ہو جائے اور اس نے جو کیا آپ سب کو معلوم ہے تو آپ سمجھئے کی ہیڈن ڈیزائر ہے اگر مان لو آپ کا سٹیٹس بہت اچھا ہے آپ کے پیرنٹس پڑھے لکھیں آپ پڑھے لکھیں صور ہیں سٹیٹس سرپ پیسل سا نہیں ہوتا بول چال سے ہر چیزوں سے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کا وہ دوست اس کا کہیں ڈاؤن فال ہے اور آپ نے کبھی اس کو فیرلائز بھی نہیں کرانے کوشش تھے آپ کی کوئی دشمنی نہیں کنوٹ اگر آپ کوئی دشمنی کنوٹ کر رہے ہیں تو آپ ٹاکسی فرنڈشپ سمجھ لیجئے ویسا بیہیوئر بلکل مت کریں میرا دوسرا ویڈیو ہے ٹاکسی فرنڈشپ کا وہ سمجھ لیجئے تو آپ نورمال اس کو ایسے فرنڈ کر رہے ہیں بڑھ اس کی ہیڈن لیسا ہے اب وہ یہ ڈھونڈے گا کہ کلاس میں کون ایسا پرسن ہے جو آپ کو ایریٹیٹ کر سکتا ہے مالو آپ دو لڑکیاں آپ بہت اچھی دوست اب ایسا بدتمیز لڑکا ہے جو آپ کو ایریٹیٹ کر رہا ہے آپ کے فرنڈ کو تو پتا ہوگا اب وہ ہیڈن ڈیزائر آپ اس سے بات کر رہے ہو کوئی نورمال وہ بار بار اسی کا نام بیچ میں لے کے آئے گا لے کے آئے گی جیسے آپ نے پوچھا مرکو کلنا یونیورسٹی جانر تھا پالیس سے کسی کام تھے میرا بھی کام تھا پر میرا گام تو اس نے کروا دیا ایکس پرسن نے ہاں وہ میری بہت کام کرتا ہے وہ کرے نہ کرے پڑ وہ بار 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 پوش کر رہی ہے نرک لی آپ کو کہ آپ اس سے بہت شکو کر لے جائیں تو ایسے لوگ ہی ہستین کے ساپ ہیں آپ کو کہیں کہ ایسی جگہ پہ دگا دیں گے کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا کب ہمیں دکیل دیا گیا ہے کھائی میں آئی think it is now clear to you یہ لوگ hidden desire کسی اور کسی تھرڈ پرسن کے درو پوری کراتے آگے چلتے آگلے پوائنٹ پہ try to ignore your mistake وہ دوست تھی کیا جو آپ سے گلتیاں بانٹ نہ پائیں دوست تو گلتیوں کو سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ آپ کبھی دوست نہیں ہو سکتا جو آپ کی گلتی پہ آپ کو ٹوکے نہیں جو آپ کی گلتی پہ روکے نہیں یہ سچی دوستی میں ایک تراتا ہے لیکن ٹوکے گا ضرور اور اگر وہ آپ کی mistake کو ignore کر رہا ہے ہائر mistake جیسے میرے بعد ایک case آیا تھا وہ بچہ دوسرے بچے کو مجھا مارتا تھا چلتے پہ مار دیا کچھ بھی کر دیا اب وہ مار تو رہا تھا ٹھیک ہے that's fail اور اب issue یہ ہوا جیسے وہ مار کھا رہا تھا اس کو غصہ آگیا چاہیز اور اس میں ایسا کچھ کیا کہ addiction drugs کہاں کہاں تک اس نے اس کو push کر دیا تو آپ کو یہ دھیان دینا ہے بلکل بلکل clarity سے دھیان دینا ہے کہ میری جو mistake ہے ان کو extra ignorance تو نہیں مٹ رہی ہے کیونکہ کوئی بھی دوست آپ کی mistake کو ignore نہیں کرے سچا دوست آپ بتائے آپ چاہے آپ کتنے ناراض ہو جا چلتے ہیں اگلے پائنٹ پہ اگلا پائنٹ ہے enter common group جو یہ process ہیں hidden desire ہو تو third person کو بھی اس group میں enter کر دے گا میں آپ کو جیسے example دیتا ہوں جیسے میں نے اس سے پہلے والے case میں بولا تھا کہ اس لڑکے کا نام لے گی لڑکی بار خط لڑکی پہ لڑکی لڑکی دو چار لڑکے ہیں بیٹ کے جائے پہ پہ رہے تو کہیں نہ کہیں کسی لڑکے کے تھو اس لڑکے کو انٹر کر دے گی کون گروہ میں تاکہ آپ پہ سٹریس ہے پریشن ہے اور اندر سے اس کو بہت انجوائیمیٹ دے گا اوپر سے وہ یہ پھر یہاں آگیا آپ ہی کی لینگویز اور اگر غلطی سے آپ نے اسے بول دیا تو بھی بولنا چھوڑ دیا رہے سکتی میرے ساتھ کوئی دشمن ہی نہیں میرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے اس آدمی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے اور وہ آپ ساتھ بیٹھ چاہی بیرا تو لازلی دو آپ چھوڑ دیں یا جبردستی اسے فرینڈشپ کر لیں تو یہ سب لوگ آس دن کے سام پہ ان کو جھٹک دینا چاہیے کہہ رہی نہیں کرنا چاہیے ہی جلتے ہیں اگلے چانہ کی وہاں ہے پڑھتے میڈ اقلان پڑھتا ہے مالو آپ نے ڈیسائیڈ کیا آپ کو بلا اس نے یا دو نا یہ کام کر کل میرے آجا ہم دون ہی کٹھے ہی سنیں گے کالج میں پڑھتے ہیں آپ یا سکول میں پڑھتے ہیں اور آپ کو ان یونیسٹی میں جانا یا پڑھتے ہیں یا کسی ای تیچرز کے جو پڑھتے ہیں اس میں جانا ہے ایک انسیڈنس امیزن کی دیئے کہ آپ اپنے گھر پہ ہیں اور اس نے بولا یونیسٹی چلیں گے آپ پڑھتے ہیں اور اس کو بلالی تو آپ نے کہا کیسے آؤں آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں میٹرو سی تو بہت پاس ہے میں آج ہوں میں سب کرتا ہوں اب آپ چلے ہیں ٹاجی چونک کے لیے اور جیسے ہی چار پانچ سٹیشن کروز ہوئے ہیں آپ کو فون گھرے گوز رہے ہاں کہا ہے کون سٹیشن پہ ہے وہ اتنی accuracy judge کر رہی ہے کہ کون سٹیشن پہنچ سٹیشن والے اور سٹیشن ایک پرسن کون سے ڈببے میں ہو آپ نے جیسے بولا میں دوسرے ڈببے میں ہوں میں تیسرے ڈببے میں ہوں کچھ میں بس فس گئی ہوں جام ہو گیا ہے وہ آدھا گھنٹہ ڈیلے آئے تاکہ آدھا گھنٹہ وہ آدمی آپ پہ impression ڈھڑتا رہے شاید وہ آپ کو friendship کا offer دے پائے تو یہ سب plant creation ہے اور ایسی plant creation آپ کو کبھی life میں پروو ہی نہیں کر پاؤ کسی نے یہ incidence create کیا تھا اور یہ sudden ہوتے ہیں اتنے sudden کے life پہ ایک یا دو باری ہوں گے اور آپ جب چیز sudden ہوگی تو آپ جنج نہیں کر پاؤ گی سیمپل ہے اور اگر آپ جنج نہیں کر پاؤ گے تو کسی کو blame نہیں کر پاؤ گے لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ بہار آج جائیں کیونکہ یہ جو آستین کے سام پہ شروعات کرتے ہیں پھر suddenly کہاں تک آپ کو کھینج دیں گے کہاں پہ جا کے آپ کو ڈیج کر دیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کو یہ پانچو پائنٹ سمجھ آگے ہوں گے کر سکتے سمجھیں گے آپ سمجھ بھی آئے گا کی کیسے ہم پچ سکتے ہیں آج دن کے سامن سے تو آپ نے ایکسپیرینس کو ہوں ایسے جب شیئر کر گئی کمینٹ باکس میں ہم انجار رہے گا آپ کا جلدی براغات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہم ہمارے ویڈیو کو آئی کریں شیئر کریں سبسکر کریں چینل کو بہت بہت دھنیا واد نمشکر آپ